بہت سے لوگ ہیں یہ ساتھ چیزیں ہو سکتا ہے کرتے ہیں آٹھ بھی کھائی میں گر جاتے ہیں اگر آپ ان کی کہانی سنو وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہم لوگ علم حاصل کیا کرتے تھے اس زمانے میں ہم لوگ لیکچر دیکھا کرتے تھے درس میں جایا کرتے تھے کتاب پڑا کرتے تھے یہ چیز سنا کرتے تھے پھر کیا ہوا ہوتا کیا ہے کہ یہ کرنے کے بعد شیطان کہتا ہے اب تمہیں سب آگیا اب تمہیں سب معلوم ہیں تو پھر ایک انسان کو لگتا ہے مجھے تو سب معلوم ہیں اور جب یہ لگتا ہے کہ مجھے سب معلوم ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سیکھنا بند کر دیتا ہے بے بھائیوں علم حاصل کرنا زندگی کے ایک مرحلے کے بارے میں نہیں ہے معاملہ یہ جو راستہ ہے نا زندگی بھر چلنے کے آستہ کئی لوگ بولے کہ علم حاصل کرنے کے لیے طالب علمی کے سال ہمارے پانچ سال ہے سات سال ہے نو سال ہے نہیں زندگی بھر طالب علم بن کے رہنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے ساحل اللہ لہو بھی توریخن علل جنہ علم حاصل کرنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے تو ہم کیا یہ نہیں چاہتے کہ جنت کا راستہ ہمیشہ آسان رہے کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے پانچ سال تک چار سال تک دو سال تک آسان رہے یا ہمیشہ آسان رہے ہمیشہ سیکھتے رہنا ہے اسی وجہ سے ایک آٹویں چیز چاہیے وہ ہے طلب زیادہ زیادہ کی طلب اور چاہیے اچھا حرس لالچ ایک حدیث لالچ کے تعلق سے آ چکی ہے اس میں کیا آ رہا تھا دو چیزوں کی لالچ کے بارے میں آ رہا تھا مال اور عزت کی لالچ کیسی ہے یہ اچھی ہے بری ہے کتنی بری ہے دو بھوکے بھیڑی ہے ایک انسان کو بھوکے بھیڑی ہے اگر میں انڈیو میں چھوڑ دیے جائے اتنا نقصان ہی پہنچائیں گے جتنا یہ دو چیزیں ایک شخص کے دین کو پہنچائے گی اب چلیے لالچ کے ٹوپک پہ پھر سے آ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا علم کی لالچ اچھی بات ہے بری بات ہے ہاں ابھی تو بول رہے تھے لالچ بری چیز ہے اب کیا بول رہے ہیں علم کی لالچ بہت لالچی ہو ایک حدیث اور سننے مل جائے ایک بات اور پتا چل جائے یہ اچھی بات ہے بری بات اس کی دلیل بلکل صحیح وقو ربی زدنی علمہ اور کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر تو علم کی لالچ اچھی چیز ہے اگر یہ لالچ چلی گئی اگر ایک طرح سے سیٹسفائیڈ ہو گیا بس مجھا آ گیا سب کچھ تو وہاں پہ تولب علم کی کہانی وہیں پہ سٹاپ ہوئی آتی ہے وہیں پہ ختم ہو گئی پھر بولنا کہ وہ زمانے میں میں سنا کرتا تھا میں جا کے ایک کورس میں بیٹھا تھا مضبوط بنیاد موضوع کے نام کے کورس میں جا کے بیٹھا تھا کر کے مجھ بلنا تھا اور ہو اور ہمیشہ تولب علم رہوں گا میں مطلب کیا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو شام تک کورس ختم نہیں ہونے والا ہے یہ چیز ہے جو حقیقت میں مقصد یہ ہے کہ ہم سب کی بھلائی کی چیز ہے کہ ہم ہمیشہ تولب علم بن کے رہے ہیں کنٹینیوز علم کے راستے پر چلتے ہیں تو میرے بھائیوں میں بہنیں طلب زیادہ زیادہ کی طلب رغبت چاہت علم چاہیے اور چاہیے آپ دیکھوں گے ایک حدیث ہے جس میں واضح دلیل ہے اس بات کی کئی لوگ بول رہے ہیں کیا بات بول رہے ہیں لالہ چچی جیز ہو سکتی ہے میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں سبی بخاری میں حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ مجھے پتا تھا یہ سوال تو بھی پوچھنے والے ہو کیونکہ تمہارے اندر جو حدیث کی ہیرس ہے حدیث کی ہیرس حدیث کہنا وارڈز ہے ہیرس لالچ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ سے کیا کہہ رہے ہیں تمہارے اندر جو حدیث کی لالچ ہے اس وجہ سے مجھے پتا تھے یہ سوال سب سے پہلے تو بھی پوچھوں گے جاؤ سننے میں آیا کوئی نیا کورس آ رہا ہے جاؤ سیکھو قرآن وحدیث کا علم ہے حاصل کرو کوئی اچھا پروگرام ہے پہنچو کیونکہ لالچ ہونی چھو اور چھو کتنا چھو بہت سیکھے تو تو بھی اور چھو بہت سیکھ لیے تو اور چھو انشاءاللہ لالچی بنیں گے کیا لالچی بننے سکھے یہاں سے علم کے لالچی اچھا نیکیوں کا بھی لالچی ہونا غلط بات نہیں کہ اور نیکی چھو اور نیکی چھو کتنی نیکی چھو بس اور چھو لالچی علم کے لئے لالچ عمل کے اندر اچھے عمل میں لالچ ہونا کوئی بری بات نہیں تو ہو گیا آٹ پوائنٹ موسیقی